موسیقی موسیقی یعنی بلا عذر جماعت کی نماز چھوڑنا اور گھر میں پڑھ لینا مردوں کے لیے یہ گناہ ہے گناہ ہے اور اس سے نماز کا فریضہ تو جہاں سر سے اتر گیا لیکن جماعت ترک کرنے کا گناہ ہوگا یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی جائے بلکہ بعض فقائے کرام نے فرمایا کہ تنہا نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنا تنہا یہ ادائے قاثر ہے یعنی ناقص ادائی ہے کامل ادائی کب ہوگی جبکہ آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور خاص طور پر مسجد میں آکر نماز تو نماز قائم کرنے کا پہلا تقاضی یہ ہے کہ نماز با جماعت ادا کی جائے اور اگر خرمے پڑھے گا تو چاہے فریضہ سر سے اتر گیا لیکن ترک جماعت کا گناہگار ہوگا اور ایک حدیث میں اتنی سخت وائید ہے اس کے اوپر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قسم کھا کر پڑھنا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ میں لگڑیاں جمع کروں آگ لگانے کے لیے اور پھر میں حکم دوں کہ بھئی ادان دو اور جب نماز کا وقت آ جائے نماز کھڑی ہونے لگے تو کسی امام کو آگے کر دوں کہ تم نماز پڑھا ہوں اور جب وہ نماز شروع کر دے امام تو میں لوگوں کے گھروں میں جا کر دیکھوں کہ کون گھر میں بیٹھا ہے اور جو لوگ کے جماعت کی نماز میں نہیں آ رہے اور گھر میں بیٹھے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں وہ جو میں نے لکڑیں جمع کی تھی ان لکڑیوں کے ذریعے آگ لگا ہوں اور گھر جلا دوں ان سب کے جو باوجود آقل بالغ ہونے کے مرد ہونے کے بغیر کسی عذر کے گھر میں بیٹھے ہیں اور جماعت میں نہیں آ رہے ہیں ان کے گھروں کو میں آگ لگا یہ فرمایا ترکار دعا تو نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے نماز کا باجباعت ادا کرنا یہ ضروری ہے مرد ہوا مرد ہوا مرد ہوا بگیر جزا ہے موسیقی موسیقی